دوستو آپ کا ہمیں چون آپ دیکھ رہے ہو اپنا فیوگن چینل انکٹ ویڈیو دوستو دوستو کافی کپڑوں کے اوپر جو داگ لگ جاتے ہیں تو جس سے داگ کے وشہ میں ہمیں پتا ہوتا ہے اس کو تو ہم آسانی سے نکال لیتے ہیں کیمکال یا کسی بھی جو بھی ٹیٹمنٹ کرتے ہیں اس سے باقی کچھ داگ ایسے ہوتے ہیں جن کے وشہ میں ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا ہے یہ داگ کس کان سے لگا ہے کیسے لگا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ اکثر دیکھا ہے کہ اس کو ڈیٹر جن میں یا اس میں ہارڈ کیمکل یوز کر لیتے ہیں جبکہ اس کا جو پرسیزر کیا ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ داگ ہوتے کے دن پرکار کے داگ تین پرکار کے ہوتے ہیں اس میں واٹر ویسٹ واٹر ویسٹ میں جو بھی کوئی ترل چیز کھانے پینے کی چائے کافی دودھ آسکریم کورڈنگ میڈیشن دوائی بغیرہ کوئی بھی چاہیے چیز کی آیا تھی جو پانی سے یک تو دوسرا آیاتا ہے اوئل ویسٹ اوئل ویسٹ میں ہمارا گی تیل چکنائی بٹر گریس اس ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ تیسرا ہوتا ہے گم ویسٹ یعنی اس میں کوئی بھی گونڈ ٹائپ کوئی ہو تو اس کے لیے تو واٹر ویسٹ کوئی داگ ہو تو سب سے پہلے اس کو سادہ پانی میں ڈال کے اس کو ہاتھ سے ملائی کر دیں ہلکا سا اور تب بھی نہیں نکلتا تو آپ اس کو ہلکا سا گرم پانی لیں کپڑے کے نیچر کے حساب سے کی ایسا نہیں کہ جیسے بولن کا کپڑا یا پولیسٹر کا کپڑا زیادہ گرم پانی میں ڈال دیا تو کپڑا ہی ہمارا خراب ہو جائے اس کو نیچر کے حساب سے کپڑا سین کر سکتا ہے ہیٹ کو اس کے تاب مان کو اسی حساب سے ڈالیں اور تیسرا اس کے بعد آتا ہے لیکویڈ شاپ لیکویڈ شاپ میں ہم جیسے نونالنگ ایجی جینٹل یا پھر شیمپو وغیرہ یوز کرتے ہیں اس کے اندر ہیجر کیمکل نہیں ہوتے کوئی بھی رچک نہیں ہوتے وہ سوٹ ہوتا ہی ترے کا اور اس کے بعد آتا ہے پھر ہمارا سرب سوڈا وغیرہ جو جو کی ہارڈ اس کے لیے ہوتے ہیں کہ کہ آرام میں اس کو ایمی جیٹ اس کو ہارڈ کیمکل میں ڈال دیتے ہیں تو ہمارا جو آرام سے نکلنے والا اسٹین ہے وہ بھی ہارڈ اسٹین بن جاتا ہے نکلتا تو وہ بھی ہے لیکن وہ سردردی پیدا کر دیتا ہے اور کوشٹیم بڑھ جاتی ہے تو اس حساب سے کہ جو بھی اس ٹائپ کے جو داگ ہوتے ہیں اس کو آپ سوپٹ اس کے ٹیٹمنٹ کریں اس کو ہارڈ کیمکل میں ڈالیں اور اور جیسے چائے کا داگ ہے چائے داگ کو ہم ایمی جیٹ جیسے چائے گرتی ہے اسی ٹیم ہم پانی سے ساپ کر دیتے ہیں اس کو کوئی گیلہ کپڑا کر کے اس کو ساپ کر دیتے ہیں تو وہ آسانی سے نکل جاتا ہے لیکن جب ہم اس کو واش کر دیں صبح ناکباد واش کرتے ہیں تو وہ ہارڈ شین کا روپ لے لیتا ہے اس کو کیا چاہیے کہ جب بھی آپ اس کو باش کریں پہلے سب سے پہلے آپ اس کو پانی میں کیا آپ نے کپڑا وہ چائے کا داگ سوک بھی گیا تو اب سادہ پانی میں اس کے ہلکے سے ملائی کریں ہلکے سے اس کو رگڑیں تو نکل جائے گا ویسے کہتے ہیں چائے کا داگ چاہ سے نکلتا ہے جیسے چائے کا داگ لگ گیا ہے تو آپ وہ سوک گیا تو آپ چائے کا پانی بنائیں اور چائے کا پانی بینا دود اور بینا چینی بغیر رکھیں چائے کا پانی بنائیں ہلکا سا وہ داگ کے اوپر لگا دے تو جو چائے کا داگ ہے وہ سمجھو کہ سوکنے سے پہلے جو اس تیتیم اس میں آیا ہے گا تو آپ اس کو ہاتھ سے مل کے نکال سکتے ہیں تو ایک یہ ٹیٹمنٹ ایسا ہے دیسی فارمولا بولتے ہیں باقی آپ کو نکالنا ہو تو اس کو سوپٹ اس ٹیپ کے جو ٹیٹمنٹ وہ ہی کریں باقی ہارڈ کیمکل لگان سے بچیں کہ پانی کا داگ پانی سے نکلتا ہے اور اویل کا داگ مان لو جیسے ڈائیکلین کا کپڑا ہے آپ کو ڈائیکلین کرنا اس کے پر داگ لگے ہیں کالے وغیرہ اس ٹیپ کے کوئی تو اس کے لیے آپ کا کریں کہ اس کے لیے آپ امائل ایسیٹیٹ بینجین ایسی ٹون یعنی پانچ گرام امائل پانچ گرام بینجین اور دس گرام ایسی ٹون لے اور اس میں پچیس گرام گولے کا تیل یعنی کوکونٹ آئیل یا سرسو کا تیل ملائے کوکونٹ آئیل ہو تو بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ سرسو کے تیل میں پیلہ پن ہوتا ہے تو نکل تو وہ بھی جائے گا تو آپ اس کو سب کو ملا کے اور کسی شیشے میں ڈال کے اچھترے ہی لائے تو وہ ایک طرح ایک پیش بن جائے گا جس کو ہم بی ایس آر بولتے ہیں بلیک سٹین مور آپ اس سے نکالیں کیونکہ کسی بھی کپڑے کو اور پانی سے آپ دس بار رگڑیں گے برس سے تو کپڑا پھڑ سکتا ہے سو پچاس بار بھی رگڑیں گے تو کپڑا نہیں پھڑے گا کیونکہ یہ چکناپن ہو جاتا ہے تو آپ کا جو کالے سٹین ہے اس کو لگائیں تھوڑا سا اور کو لاؤ کے یا تو چھٹکی سے ایسے کر کے یا برس جو کے سوفٹ برس ہوتا اس سے نکالیں اور اس کے بعد اسٹین تو آپ کا نکال گیا باقی رہا تھا اوئل اوئل کے لیے آپ کوئی بھی پیٹولیوم پڑکٹ یوز کرتے ہیں کوئی بھی کسی طرح کا جیسے ایم ٹیو سولوینت ہیکسین سی ٹی سی وغیرہ کچھ بھی یوز کرتے ہیں آپ سے نکال سکتے ہیں تو یہ وشہ بہت بڑا ہے لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کہے با یہ سردردی ہو جاتی ہے آچہ کہے بارم کپڑے کو پریس کرتے ہیں اب کپڑے کے اوپر بیٹس لگے ہوں جیسے آئی فیشن گارمنٹ کے جو کپڑے ہوتے ہیں سے بیٹس وغیرہ موتی ستار ہے اور کافی افسادن لگے ہوتے ہیں تو ایک تو ہوتا ہے جو داگے سے موتی ستار لگا جاتے ہیں اور ایک ہوتا ہے آج کل جو زیادہ تر چلا ہے چپکانے والا پیشت یعنی فیبی کول یا کسی پیشت کے ساتھ چپکا دیتے ہیں اس کو تو کپڑا جب بھی بیٹس والا ہم پریس کرتے ہیں تو اُلٹائی کرتے ہیں کیونکہ اُلٹی طرف سے پریس کرتے ہیں سیدھی طرف سے ہو ہی نہیں سکتے کیوں بیٹس لگے ہوئے ہیں تو کئی بار وہ پریس کپڑے کے حساب سے ہم نے گرم تو کر لیا ہے لیکن وہ پریس کو کرتے ہیں تو پریس آگے نہیں بڑھتی وہ کپڑے کو پڑھ کے اس کو اکھٹا کر دیتی ہے ایسے لگتا ہے جیسے پریس زیادہ گھر میں اور کپڑا چھپک گیا ہو تو ایسے بھی کیا کرنا چاہیے کی پریس جہاں جس ٹیبل پہ کر رہا ہوں وہاں ایک ویسٹ کپڑا رکھ لیں اُس کپڑے کے پر یا تو سلیکون تھوڑا سا یا شاپنر یا پھر کچھ نہیں ملتا تو کوئی بھی تیل کوئی بھی تیل اس کپڑے پہ تھوڑا سا لگا لیں اور پریس کو اس کے پر رگڑے ایک بار ہلکا سا پریس کو سوئل والے اس سے پہ رگڑے تھوڑا تیل لگانا ہے تھوڑا سا جانا گیلا نہیں تھوڑا سا تیل آگے تو اس کو یا پلاسٹک کا جیسے ہنگر ہوتا ہے ہنگر کے اوپر ایسے لگڑ کے یا پولی شیٹ ہوتی ہے پولی شیٹ کے ٹکڑے ڈال کے اس کے پر رگڑ لیں کہیں بھی تو اس سے کیا ہے پریس میں چکنا پناہ جائے گا اس کے بعد اس کو خالی ٹیویل پر چلا کے اس کے بعد اس کے پر چلائیں تو اویل والا یہ ہے کہ اویل کتنی بھی پریس گرم ہوگی آپ کی اور وہ کپڑے کو پکڑ رہی ہے اس کو پریس نہیں کر دی کہہ بار کچھ گارمنٹ ایسا ہوتا ہے کوئی کپڑا ایسا ہوتا ہے کہ پریسے چپک جاتا ہے جبکی پریس اتنی گرم نہیں ہے پھر بھی چپک جاتا ہے تو آپ اس میں ہلکا سا اویل کا جو کپڑا ہے اس کے اوپر چلائیں اور اس کے بعد کی بیش کپڑے کو پر چلا کے اس کے پر کریں گے تو آپ کی پریس بلکل سموز چلے گی ایسے جیسے کی کوٹن کے اوپر چلتی ہے تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں یہ کئی بار کیا ہے کہ مان لو ایک ساڑھی پریس کر رہے ہو ساڑھی پریس کرنے میں وہ بار بار وہ چپک رہی ہے تو آپ کو بڑی دکھت ہو جائے گی کہ جہاں آپ کو دس منٹ میں ساڑھی پریس کرنی ہے تو اس میں آدھا گھنٹہ لگ جائے گا لگے پریس سہی ہوگی نہیں کیونکہ جہاں بھی پریس رکھو گے وہ اکھٹی ہو جائے گی تو اس کے لئے ہلکا سا اویل یوز کر لیں یا پولی شیٹ یا پلاسٹک ہلکا سا اوپر ہلکا سا رگھنے زیادہ اس کو رگھنا نہیں ہے جیسے پولی شیٹ کرنا پولی شیٹ کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے کاٹ کے ٹیبل پر ڈالے اور اس کے اوپر اس پریس کو چلائے تو وہ ایک جو پولی شیٹ ہے وہ اکھٹی ہوگے گول سی ہو جائے گا مطلع ایک طرح کا گولہ ٹائپ بن جائے گا جیسے وہ کسی بطی بن جاتی ہے اس ٹائپ کی بن جائے گی تو پریس ہماری بلکل چک نہیں ہو جائے گی اس کے بعد کسی کپڑے کو پر چلا کے اس کے بعد اس کپڑے پر چلائیں ویشت کپڑے پر چلا کے اس پر چلائیں تو وہ پریس ہماری بلکل سموچ چلے گی تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس ٹائپ کی ہمارے کام میں بادہ پہنچاتی ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے جو کہتے ہیں نکتے یہ بہت کارگر ہوتے ہیں باقی ہم جیسے اور کتابوں میں پڑھتے ہیں اور کہیں دیکھتے ہیں جیسے سیلیبریٹی ہوتے ہیں وہ دکھاتے ہیں کہ انہوں نے چاہے وہ پڑکٹ یوز کیا نہ ہو اس کے بارے میں ای بی سی نہ پتا ہو لیکن اس کو صرف اس کو وہ پریجانٹ کرتے ہیں اس کی ایڈ کرتے ہیں صرف ان کا موٹی ہوتا ہے پیسہ کمانا اس سے مطلب نہیں ہے کہ کپڑا ہے کہتے بھی ڈالتے سارے داغ نکل گئے تو ایسا تو کچھ ہے نہیں لیکن پڑکٹ بکتا ان کا یہ مارکیٹنگ ہے مارکیٹنگ کے حساب سے لیکن جو ہمارے بھی بھائی انڈسٹری سے جھڑے ہوئے ہیں یا ہمارے جو بھی ڈائیک لینر بھائی ہیں جو بھی اس کپڑا دوک سے جھڑے ہوئے ہیں ان کو تو پرفیکٹ چیزیں چاہیے اس ٹائپ کے جو چوچلے بھائی سے ان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے باقی دوستو کوئی بھی آپ کی کپڑے کے وشے میں کوئی پروڑم ہو آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں ملتے ہیں دوستو بھریک کے بعد جائے ہن جائے وارت